آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک، ٹوٹر اور پیٹریون کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے اپنے سکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی روس اور یکرائین کی جنگ اب یورپ کے لیے بڑا سردرد بن چکی ہے اور امریکہ کے لیے مزید وہاں پر پریشانیاں پیدا ہو چکی ہیں ہوا اصل میں یہ ہے کہ یکرائین کو امریکہ کی جانب سے بھاری ملٹری اور فیننچل ایڈ ملنے کا سلسلہ جاری ہے اربوں ڈالر امریکہ پہلے ہی وہاں پر لگا چکا ہے اور ابھی آٹھ دس روز پہلے تو ایک بہت بڑا پیکیج امریکہ نے یکرائین کے لیے اناؤنس کیا ہوا ہے جیسا کہ الجزیرہ نے انیس مئی کو ریپورٹ کیا تھا یو ایس کانگریس پاسیز میسیو یکرائین ایڈ پیکیج بیکڈ بائی پریزیڈنٹ جو بائیڈن دی سپینڈنگ بل ویل پروائیڈ نیرلی فورٹی بلین ڈالرز تو سپورٹ دی یکرائینیان وار افرٹس اگنس رشیا یہ سارا پیسہ میں آپ کو ایک باب بتاؤں امریکہ کے ہی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو واپس جانا ہے گھوم پھر کر انہی کے جو سیٹھ ہیں نا ان کے ہاں بھی تو ایک اشرافیہ ہے نا جن کی بڑی بڑی فیکٹرییاں اور اسلے کی کمپنیاں اور یہ سارا آخر مونی کی جیبوں میں جانا ہے یہ جو لوبیز ہیں نا وہاں امریکہ میں ہمیشہ سے چاہتی ہیں کہ جنگوں میں امریکہ سمہاو انگیجڈ رہے اور وہ اپنا اسلحہ بیشتے رہے ہیں مال بناتے رہے ہیں پرحیپس پہلی بار کسی ملک کے لیے امریکہ نے اتنے فنڈز اپروف کیے ہوئے ہیں چالیس ارب ڈالرز لیکن ایک اور بڑا وہاں پر ایونٹ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے پہلی بار یوکرائن کو میڈیم رینج کے میڈیل دیئے ہیں اب تک یوکرائن امریکہ کے شارٹ رینج راکٹس کی مدد سے لڑ رہا تھا روس کے خلاف لیکن اب پہلی بار ان کو امریکہ نے اپنے ہمار جو ان کے راکٹس ہیں میڈیم دوری تک جاتے ہیں وہ دے دیئے ہیں اور یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ ستر کلومیٹر تک جاتے ہیں ہمار جو ان کے راکٹس ہیں ستر کلومیٹر تک جاتے ہیں اب اس سے بھی بڑا خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو راکٹس ہیں یہ رشن ٹیرٹری میں بھی گر سکتے ہیں اگر بارڈر کے قریب ایریا سے فائر کیے جائیں تو یہ وہاں پر بھی گر سکتے ہیں الجزیرہ خبر لگا رہا ہے کہ یو ایس ٹو سینڈ ایڈوانسڈ راکٹس سسٹم ٹو یوکرائن بائیڈن سیز یعنی مزید پیسے اور بہت سارے پیسے چالیس ارب ڈالر اور ساتھ ہی پھر یہ ایڈوانسڈ لیول کے ان کے جو میزائل اور راکٹس ہیں یہ امریکہ بھیج رہا ہے اب اس پہ جناب روس نے وارننگ دی ہے جو کہ ایکسپیکٹیٹ تھی میں تو کم از کم ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رشیہ کی طرف سے وارننگ آئے گی رشیہ نے وارننگ بڑی خطرناک اور عجب سی دے دیئے رشیہ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا یورپ میں جتنے بھی امریکہ کے اتحادی ہیں نا ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اگر ایک بھی راکٹ ہماری طرف آیا تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ذمہوار وہ ہوں گے انہوں نے دھمکی دی ہے ویسٹ والوں کو سنڈے ٹائمز کہہ رہا ہے کہ رشیہ ویل سٹرائک ویسٹ ایف یو ایس راکٹ ہٹس اس اب دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر زیلنسکی نے ادھر راکٹ مارا نا رشیہ کے اندر تو ہم پھر ان سب کو یہ جو باقی کے ہیں ان سب کو نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ بات جو ہے وہ رشیہ تک نہیں رہے گی پورا ویسٹ اس کے لپیٹ میں آ جائے گا وہ راہ تندوری کا شیر مجھے یاد آگیا اس میں بتا نہیں کیوں مرہوم راہ تندوری انڈیا کے بڑے شاعر تھے ان کا ایک بڑا شہرہ آفاق پویم ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے تو رشیہ کے تیور بھی کچھ ایسا ہی لگ رہے ہیں کہ ہمیں چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں کسی کو یہاں پر صرف ہمارا مکان نہیں سارا ویسٹ پڑا ہوا ہے ہم سب کو ٹھوپیٹ کی سیزا کر دیں گے یہ سیدھی سیدھی ورلڈ وار چھیڑنے کی اٹیمٹ ہوگی اگر رشیہ کی طرف راکٹ ہے میرے خیال سے ورلڈ وار چھیڑنے کی سیدھی سیدھی اٹیمٹ ہوگی اب اتنی بڑی دھمکی کے بعد یورپ کے اندر جو امریکن اتحادی ہیں ان میں ایک طرح کا یوں سمجھے کہ پینک مچا ہوا ہے اور انہوں نے امریکہ سے اس پر شدید پروٹسٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کیوں آپ کی جنگ میں تباہ ہوں بھائی جنگ آپ کی ہے آپ کا ایسٹیٹس خطرم ہے ورلڈ سوبر پاور ہونے کا اور اس کی بھرپائی ہم کریں یہ کیا بات ہے اس پہ امریکہ کو کہنا پڑا ہے مجبورا کہ ہمارے راکٹس ریشیا کے اندر یوز نہیں ہوں گے صرف یوکرین کی تیرٹری میں یوز ہوں گے The Guardian جیسا کہ خبر لگا رہا ہے کہ یو ایس سیز یوکرین ویل ناٹ یوز یو ایس سپلائیڈ راکٹ سسٹم تو ہٹ ریشیاں تیرٹری واشنگٹن سیز ایسیز موسکو ورن سپلائی رسک تھرڈ کنٹری بینگ اب دیکھیں آگ بھی ہے پیٹرول بھی ہے what if کوئی راکٹ ایسے ہی غلطی سے یا کسی کی شرارت سے شرارتی لوگ بھی تو بہت ہوتے ہیں جنگوں کے اندر تو کسی کی شرارت سے ہی اگر چل جائے دیکھیں روس اپنی انٹینشنز واضح کر چکا ہے they will not hold back وہ سٹرائک کریں گے اگر اس طرح کا واقعہ ہوا نا تو they will strike back and they will strike back hard اب کس کو پہلے نشانہ بنائیں گے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے this is ڈیبیٹبل یہ ڈیبیٹبل نہیں ہے کہ جوابی کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے یقیناً کریں گے دو چار روز پہلے ویسے روس امریکہ کو بھی وان کر چکا ہے کہ you are adding fuel to fire بی بی سی نے خبر لگائی تھی اس پہ کہ یوکرین وار رشیہ says you is adding fuel to fire by sending longer range rockets تو ایک خطرناک سیناریو وہاں پر امریکہ کے مسلسل involvement کے بعد ڈیبلپ ہو چکا ہے جس سے خود امریکی جو اتحادی ہیں ان کے لئے خدرہ پیدا ہو چکا ہے روس نے ویسے یوکرین کے بلیک سی تک میں آپ کو بتا دوں ایکسس ختم کر دی ہے یہ جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں یوکرین کی یہ پٹی اصل میں سمندر سے لنکڈ ہے یہ ان کا بورڈر بلیک سی بلیک سی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بلیک سی is not a sea یہ کوئی سمندر نہیں یہ نام میں سمندر یہ جھیل ہے بسیکلی اٹھ سا لیک میسیو قسم کی لیک ہے جھیل یہ سمندر کی ڈیفینیشن میں آتا نہیں ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف کئی ملکوں کی سرد زمین لگتی ہے بیچ میں پانی کا ٹکڑا ہے تو سمندر کا تو یہ حال نہیں ہوتا سمندر تو کھلا ہوا ہوتا ہے وہ تو بیچ میں اس کے چاروں طرف تو زمین نہیں ہوتی وہ تو جھیل کے چاروں طرف ہوتی ہے تو یہ چاروں طرف سے ملکوں سے گھرا ہوا ہے پھر ترکی کے پاس استمبول میں ایک کینال انہوں نے نکالا ہوا تھا بلیک سی کو باقی کے سمندر سے کنیکٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو خود کرائیسز ہیں اس کی بڑی وجہ بلیک سی ہے بلیک سی بند ہے اس وجہ سے ویڈ کرائیسز پیدا ہو چکے ہیں دیکھیں دنیا میں بہت بڑی کونٹیٹی میں رشیہ اور یوکرین ویڈ پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ بلیک سی سے ہو کے دنیا کے مختلف حصوں میں جاتی ہے اس وقت یوکرین کی یعنی جنگ کی وجہ سے سمندر سے کٹ آف ہو چکا ہے تو اس سے پھر ان کے لیے پرابلمز بڑھ چکے ہیں پولینڈ کے راستے ان کو ہیلپ مل رہی ہے یوکرین کو امریکہ کی تو ہو سکتا ہے یہ میرا گمان ہے آئیڈیا ہے میرا کہ ہو سکتا ہے کہ رشیہ کی اندر راکٹ گرنے کی صورت میں رشیہ پرحیپس پولینڈ پہ سٹرائک کرے گا لیکن پولینڈ تو نیٹو کا ممبر ہے اور نیٹو کا قانون ہے کہ نیٹو کے کسی ایک مل پہ حملہ ہوا تو پورا نیٹو سٹرائک بیک کرے گا مل کے تو امریکہ کی دوستی یورپ کو کافی مہنگی پڑ رہی ہے اگر دیکھا جائے تو پہلے تو یوکرین کو موٹیویٹ کرتے رہے روس کے خلاف جانے کے لیے اور جنگ چھڑنے کے بعد اب سلولی سلولی پورے ویسٹ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑے مل کے سارے مل کے لڑے روس سے امریکہ کے بحاف پہ امریکہ نہیں لڑے یہ لڑے جس جنگ سے ویسٹ کو کچھ نہیں ملنا تبہی کے سوا اس میں ویسٹ کو گزیدنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ روس نیٹرلائز ہو جائے اور امریکہ صرف چین کو پھر دیکھے اس کا ڈاؤن ہونا پھر آسان آسان سمجھ دیں امریکنز کے اگر رشیہ آٹ جاتا ہے سائٹ سے تو دیکن ٹیک آن چائنا تو یہ ان کی سٹرڈیجی لگ رہی ہے لکس لائک امریکہ ہیسٹ سم ڈینجرس کارڈ اسی لیے وہ اس یوکرین کی جنگ کو ڈریک بھی کرنا چاہتے ہیں اور سلولی سلولی ایسے سٹیپس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہو جائے گی اگر رشیہ کے اوپر ڈریکلی اس طرح سے حملے کیے گئے اور یہ جنگ یوکرین کے بارڈر سے باہر نکلی تو خطرناک ہو جائے گی دنیا کے لیے خطرناک ہو جائے گی اس پہ سب سے زیادہ ذمہ واری ویسٹرن ملکوں کے اوپر آ رہی ہے کہ وہ جو ہیں ان کو ایک ریڈ لائن ڈراؤ کرنی پڑے گی کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد میں ہم نے کہا تک آگے جانا ہے کیا اس لیول تک آگے جانا ٹھیک ہے کہ بس پوری دنیا کا جو آمن ہے وہی دعاو پہ لگ جائے بھئی ہے تو امریکہ کی جنگ مجھے بتائیں ویسٹرن ملکوں کا کیا جاتا ہے اس میں یوکرین کے ساتھ ان کی کیا کیا کنیکشن کیا ہے رشیہ کا اور ان کا ڈائریکلی تو کوئی پھڑا نہیں ہے یوکرین میں یہ کیوں کودے ہیں ایمپورٹنٹ بات ہے یہ یوکرین میں جرمنی اور فرانس کا اور اٹلی کا اور سپین کا اور برطانیہ کا ان کا کیا کنسرن ہے یوکرین کے اندر کہ یہ جا کے کودے ہیں اس میں بیسیکلی ایٹسہ امریکن وار یہ جو امران خان کہتا ہے نا واقصان کے اندر کہ ہم کیوں آپ کی جنگ میں کودے ہیں اچھا مجھے یہاں پر ایک کریڈٹ دینا پڑے گا جیشنکر کو جیشنکر کے لیے ہم کریٹسائز کرتے رہتے ہیں ان کی فیلڈ فارن پولیسیز پہ لیکن ایک دو دن پہلے جیشنکر نے کمال کی بات کی ہے انڈین فارن منسٹر نے وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کو سمجھنا پڑے گا یورپ کو یورپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ منٹلیٹی ان کی نہیں چلے گی کہ یورپ کا پرابلم ساری دنیا کا پرابلم ہے اور ساری دنیا کا پرابلم یورپ کا پرابلم نہیں ہے یہ بڑی کمال کی بات انہوں نے کی اس پر ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یورپ کے سامنے پھیکے انہوں نے یورپ کے سامنے سچ بولا ہے کہ یہ مت آپ سمجھیں کہ آپ کا پرابلم ساری دنیا کا پرابلم ہے ایسا نہیں ہے دنیا کے اپنے پرابلم سے آپ کے اپنے پرابلم خود ہی زارڈ کریں باقیوں کو اور یہی اصول یہی ہونا چاہیے باقیوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے اکرائن کی جنگ میں جس طرح امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ دیگر ملک بھی آگے کودیں اس میں اور وہ آ بیل مجھے مار والا حساب ہو جائے کہ آپ بیل کو کہیں کہ ٹکٹر مارے مجھے رشیہ اس وقت ایک خطرناک بیل بنا ہوا ہے سامنے اس کے جو بھی آئے گا وہ ٹکٹر مارے گا اس کو وہ ایک مومنٹم میں ہیں جنگ کے مومنٹم میں تو ان کو چھیڑنا اس وقت کافی خطرناک ہوگا کسی بھی ملک کے لئے